زوڈے کمپیٹیبیلٹی کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جس کمپیٹیبیلٹی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کمپیٹیبیلٹی ہے ایریز اور ورگو کے حوالے سے کہ اگر ایریز میل ہو اور ان کی شادی ورگو فی میل کے ساتھ ہو جائے تو ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہے گا سب سے پہلے ان دونوں کا میزاج ان کا ایلیمنٹ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایریز جو ہے اس کا تعلق یہ فائر ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے فائر سائن ہے اور ورگو ایک ارتھ سائن ہے اس کو بادی برش کہا جاتا ہے برج حمل اپنے اندر ایک آتش میزاج کیفیت کو رکھتا ہے اور آگ جب بھی کہیں لگتی ہے اگر اس کو بھجائے نہ جائے تو یہ بھڑکتی رہتی ہے اور اپنے وجود کا اور اپنی تپش کا اور اپنی گرمی کا احساس دلاتی ہے جہاں تک بات ہے ورگو فی میل کی ان کا جو سائن ہے ارتھ سائن کہ زمین اپنے اندر بہت سے پوشیدہ چیزیں رکھتی ہے آپ زمین کی جتنی زیادہ یا مٹی کی جتنی زیادہ حفاظت کریں جتنا زیادہ خیال رکھیں اس میں جو کچھ بھی بھوئیں گے وہ اس چیز کو اگلتی ہے بہتر انداز میں یہاں سے آپ کو پھل پودے سبزیاں بہت کچھ ملتا ہے یہ مثال دے رہا ہوں آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کہ ورگو خواتین اپنے اندر وہ تمام خصوصیات رکھتی ہیں کہ جیسا ان کو فیڈ بیک ملتا ہے اس کے نتائج بھی اسی طرح سامنے آتے ہیں دونوں کے پلانٹ ایک کا پلانٹ جو ہے ایریز میل کا وہ مارس ہے اور ورگو فی میل کا جو پلانٹ ہے وہ مرکری یعنی اطارت جس کا تل کمیونکیشن گفتگو بولنا جو علم حاصل کرنا اسی انداز میں نتائج کا سامنے آنا برجہ حمل اور ورگو فی میل اگر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے یا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہو تو ورگو فی میل کو ایریز مرد کی جو احساسات ہیں ان کی جو ان کے جذبات ہیں جو ان کی فیلنگز ہیں اس کا احترام بہت ہی زیادہ اور بہتر انداز میں رکھنا ہوگا کیونکہ ایک ایسے شخص کو آپ غصے میں ڈانٹ کر نہیں رکھ سکتے جو پہلے سے ہی اپنے اندر اگریشن کو رکھتا ہے اور جہاں تک بات ہے ورگو فی میل کی کہ برجہ حمل مرد کو ایک ورگو فی میل کے ساتھ گفتگو کرتے وقت بڑا احساس رکھنا ہے ان چیزوں کا کہ آپ جو بولیں گے آپ کو واپس بھی وہی سننے کو ملے گا تو یہ ایک ملاب اگر اسٹرالوجی کی ہم روشنی میں دیکھیں تو اتنا اچھا یہ ملاب نہیں ہوتا دونوں کا کہ دونوں مختلف زاویے رکھتے ہیں دونوں کے سوچنے سمجھنے کے انداز مختلف ہیں دونوں کے ریاکشنز مختلف ہیں دونوں کا بیہیوئر بہت زیادہ مختلف پایا جاتا ہے تو یہ کتنی اچھی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوتی اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک سمپل سے فارمولے کا خیال رکھیں کہ جو بوئیں گے وہی کٹیں گے اچھی گفتگو کریں گے نتائج اچھے ملیں گے اگر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی خوشش کریں گے تو بدلے میں آپ کو بھی نیچہ دکھایا جائے گا بارال میری دعا ہے اللہ پاک ایک اچھا تعلق قائم رکھے اور ایک اچھے تعلق کے لیے ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ کسی شادی بیعہ کے بندن کی طرف جا رہے ہوں تو نکاح کا نیک وقت اچھا وقت ضرور نکلوایا کریں